سرحد پار سے دہشتگردی اب برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی سرحدیں دہشتگردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں ہمسایہ ملک کی زمین دہشتگردی کے لیے استعمال ہونا قابل قبول نہیں ہمسایہ ملک کے ساتھ امن کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں برادر ملک ہمارے ساتھ بیٹھ کر دہشتگردی کے خلاف کام کرے پاک فوج اور حکومت مل کر دہشتگردی کا خاتمہ کریں گے کوئی دور آئے نہیں کہ پاکستان میں دہشتگردی سر اٹھا رہی ہے اتنی قربانیوں کے باوجود دہشتگردی کی باب سے کسی علمیے سے کم نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس خطاب کہا پاکستان کو نئے آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے ہمیں مجبوری کے ساتھ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہوگی ملک کو کرزوں کے جال سے نکالنا ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی شرط رکھی ہے ایلیڈ کلچر کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا پاکستان کے دوہزار چار سو عرب روپے کے محصولات عدالتوں میں ہیں ایف بی آر کو سوفیسر ڈیجیٹلائز کریں گے ملک میں چار سو سے پانچ سو عرب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے بجلی اور گیس چوری کا مکمل خاتمہ کریں گے حکومت کے شہنہ آخراجات میں کمی لازمی ہے کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں وفاق اکیلا ان چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتا خوشی کے ساتھ نہیں بامر مجبوری چوبیس سو عرب روپے کے محصولات جو ہیں وہ اس وقت یا ٹرائبونلز کے پاس ہیں یا عدالتوں میں وہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں شہانہ آخراجات ہیں کس طرح ہم حکومت پاکستان کے آخراجات کم کر سکتے ہیں اور وہ کم کرنا انتہائی لازمی ہے وزیراعظم سمیت کابینہ راکین کا رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مرات نہ لینے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیرستارت بیفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کابینہ کو آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ پر تفصیلی بریفنگ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مزید اضافہ متوقع ہے کابینہ نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز ہولننگ کمپنی تشکیل کرنے کی منظوری دے دی وفاقی کابینہ کی میر علی دہشتگرد حملے کے شہادہ کو خراج عقیدت اور فاتحہ خانی کی کابینہ کا ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کا آسل معیشت کے لیے اچھی خبر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب سٹاف لیول معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے کے تحت پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر ملیں گے آئی ایم ایف کے اعلامیے کے مطابق بزارت خزانہ کی جانب سے آئی ایم ایف اہداف پر بروقت عمل کیا گیا پاکستان نے ادارہ جاتی اصلاحات اور ملکی معیشت کو مستحقم بنانے کے لیے اقدامات کیے آئی ایم ایف ایکزیکٹری بورڈ ایپرل میں سٹاف لیول معاہدے کی حتمی منظوری دیکھا پاکستان میں رواب مالی سال کے دوران مہنگائی حدف سے زائد رہنے کی پیش ہوئی ہے پاکستان کی معیشت کو تحال معاش چیلنجز کا سامنا ہے جس کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے امید ہے کہ نئی منتقب حکومت معاشی اہداف پر بروقت عمل درامت کرے گی لائکرز پروگرام حاصل کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر عمل درامت کرنا لازم ہوگا پاکستان کو مالیاتی نظم و نسک کو اپنانا ہوگا نئی منتقب حکومت نے گیس ریٹ کے فیصلے بروقت کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے حکومت غریب طبقات کو بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھنے میں تحفظ دے گی ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ٹیکس نیٹ سے باہر شبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا پاکستان نے مہنگائی کنٹرول اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بروقت اقدامات کیے ہیں دوست ممالک اور امدادی دارے پاکستان کی پالیسی سے مطمئن ہیں اعلامی میں کہا گیا ہے کہ روا مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی ترقی بہتر ہو سکتی ہے امید ہے کہ پرائمری بیلنس چار سو ایک کرم روپے یعنی جی ڈی پی کا آشار یا چار فیصد تک رہے گا معاشی ماہری نے آئی ایم ایف معاہدے کو خوشائن قرار دے دیا آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر ملنے سے ریزر مستحکم رہیں گے ماہر امائی شد خاکا نجیب نے کہا کہ ملک کو عالمی مالیاتی دارے کی چھتری آگے بھی درکار ہوگی آئی ایم ایف پروگرام میکرو استحکام ضرور دیتا ہے انرجی سیکٹر کی تنظیمیں نو بہت ضروری ہے آبید سلہری نے کہا کہ پاکستان نے جو وعدے کیے ان کو پورا کیا آئی ایم ایف کا موجودہ اور آئندہ پروگرام بہت ضروری ہے ٹارگٹیڈ سبسڑی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دینی ہے دوہزار چوبیس حکومت اور عوام کے لیے آسان سال ثابت نہیں ہوگا آرمی چیف جنرل آسیب منیر کی سعودی بلی احد شہزادہ محمد بن سلبان سے ملاقات پاک سعودی باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق ملاقات میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلبان کی بھی شرکت سعودی صفیر نواف بن المالکی سعودی عرب میں پاکستان کے صفیر اور دیگر علا حکام کی بھی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں سیکیورٹی تعاون سمیت دلچسپی کے وسیط اور امور پر تبادلہ خیال شہزادہ محمد بن سلبان نے پاک سعودیہ تاریخی برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی شہزادہ محمد بن سلبان نے کہا کہ سعودی عرب مستقبل میں بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا آرمی چیف نے پاکستان کے لیے حمایت اور گرم جوشی کے جذبات پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزریعظم کو غدار مان لیں کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے ریلیاں نکالنا کہاں سے دہشت گردی ہو گئی خدا کا خوف کریں یہ کس طرف جا رہے ہیں طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے سے ہی آج یہ بربادی ہوئی جسٹس جمال مندوخیل کے نو مئی کے پانچ ملزمان کی درخواستے زمانت کیس میں ریمارکس تانہ نیو ٹاؤن میں درس مقدمے میں پانچ ملزمان کی زمانت منظور سپریم کورٹ نے پولیس اور پروسیکیوشن کی ناقص تفتیش پر سرزنش کر دی ملزمان کے خلاف کیا شواہد ہیں کیا سیسی ٹی وی کیمروں سے شناخت ہوئی جسٹس حسن ازر رزوی کا استفسار حمزہ کیم سمیت دیگر مقامات کی کیمرے مظاہری نے توڑ دیئے تھے تفتیشی افسر کا جواب اس کا مطلب ہے کہ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں صرف پولیس کے بیانات ہیں مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات کیوں لگائی گئی آپ کو پھر علم ہی نہیں کہ دہشتگردی ہوتی کیا ہے دہشتگردی آمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹا کا چہری میں ہوئی تھی جسٹس جمال مندوخیل احتجاز اور توڑ پھوڑ کے دو مقدمات میں بانی پی ٹی آئی بری شیخ رشید شاہ محمود قریشی پر بیز خرٹک شیری مزاری فیصل جاویز سمیت گیارہ ملزمان بھی بری جوڈیشل میجسٹریڈ نے گزشتہ روز بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تھانا بارہ کہو میں مقدمہ درج تھا بانی پی ٹی آئی نے انتخابی دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جوڈیشل کمیشن بنانے کی استعداء تاثب نہ رکھنے والے ججز پر مجتمل کمیشن بنایا جائے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرانے کی تحقیقات کی جائے وفاق اور پنجاب میں حکومت کی تشکیل کو موطل کیا جائے درخواست میں موقف سینئر وکیل حامد خان کے ذریعے دالت سے رجوع کیا گیا انجاب میں سینئر کی بارہ نشستوں کے لیے اکیس امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور سات کے کاغذات مسترد جینرل نشستوں پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی تلال سہدرے کے کاغذات نامزدگی منظور آہد شیمہ مصدق ملک پربیز رشید ناصر بٹ ولید اقبال اعجاز منحاس حامد خان شہزاد وسیم کے کاغذات نامزدگی منظور ٹیکنو کریٹ کی نشست پر وزیر اخزانہ محمد اورنگزیب اور مصفیٰ رمدے کے کاغذات نامزدگی منظور ڈاکٹر یاسپن راشد فائزہ احمد انوش رحمان کے کاغذات درست کرار الیکشن کمیشن نے ظلف بخاری اور سنند جابیت کے کاغذات مسترد کر لیے قیبر پختوں خواہ میں بھیالیس امید باروں میں سے تیس کے کاغذات درست کرار قیبر پختوں خواہ سے آزم سواتی مراد سعید آصف اقبال کے کاغذات مسترد کوئٹا کے علاقے ہرنائی میں افسوسناک واقعہ کان کرنے کے دوران کوئلے کی کان بیٹھ گئی جہاں بھاک ہونے والوں کی تعداد بارہ ہو گئی ریسکیو ٹیموں نے کان سے آٹھ مزدوروں کو باہفاظت نکال لیا کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد لاشوں کو کان سے نکالا گیا وزیراعظم کا حادثے میں قیمتی جانوں کے زیان پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار لوہیکین سے اظہار اتازیت وزیراعظم نے کہا کہ غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں وفاق سے اپنے حقوق آئینی طریقے سے لیں گے بلوچستان کے حقوق پر سمجھوتا نہیں ہوگا اور نہ ہی بند کمرے میں بات ہوگی ہم نے وفاق سے خود مختاری تو لے لی لیکن فائدہ نہیں اٹھایا دیشتگرد بلوچستان یا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وزیراعظم بلوچستان سرفراز بکٹی کا سیمینار سے خطاب کہا دبائی سے منظم تنظیمیں نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں کئی سال سے بلوچستان کے لوگوں کے اندر ملک کے خلاف نفرت کھولی جا رہی ہے کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں ریاست مخالف افراد گمراہی کا راستہ چھوڑیں کھولے دل سے اپنانے کو تیار ہیں دس فیصد بھی کرپشن روک لی تو تاریخ میں ہمارا نام رہے گا ہمیں گورنس موڈل کو بہتر کرنا ہے عوام رشوت لینے والے کا سر پھار دیں مجھے کبھی شکایت نہ کریں کہ فلا رشوت مانگ رہا ہے رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ مار کر اس کے بیٹے سے کہیں کہ آپ کے والد کو جہنم سے بچا لیا وزیراعلا خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کارکنان سے خطاب عوام کو رشوت خوروں کو موقع پر سزا دینے کا مشورہ سن کبینہ کا صوبے بھر میں کسان کارڈ شروع کرنے کا فیصلہ کسان کارڈ صرف ہاریوں کو جاری ہوگا بارہ ایکر زمین کاشت کرنے والوں کو بھی کسان کارڈ ملے گا وزیراعلا سن مراد علی شاہ نے کہا اگلے چھ مہمے کارڈ پورے صوبے میں جاری کیا جائے گا گندم خریداری میں کسان کارڈ بالوں کو ترجیح دی جائے گی طلبہ کے لیے بیس ہزار بائکس کا منصوبہ پنجاب حکومت اور پنجاب بینک میں موہدہ تیپ آ گیا وزیراعلا مریم نواز نے طلبہ کے لیے الیکٹرک اور پیٹرل بائکس کا موہینہ کیا بائکس کے نرخ کے بارے میں پوچھا اور کوالٹی چیک کی وزیراعلا پنجاب کی بائکس کے لیے طلبہ کی ریجسٹریشن کا جلد آخاز کرنے کی ہدایت مریم نواز نے کہا کہ طلبہ کو انیس ہزار پیٹرل اور ایک ہزار الیکٹرک بائکس بلا سود اقساط پر دی جائیں گی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کم آمدن افراد کے لیے ایک لاکھ گھروں کے پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس پنجاب کے چھ شہروں میں فوری طور پر سائٹ سیلیکشن کی ہدایت لاہور ملتان فیصلہ با سیالکور سرگودہ اور راول پنٹی میں کم آمدن والوں کے لیے ہاؤزنگ سکیم کا اصولی فیصلہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کمیشن سپیچل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے آرمی چیف جنرل آسی منیر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی شرکت کریں گے ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا سابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اور نگران کابینہ کو بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے اسلام آمدھ آئی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پیٹے آئے اور شاہ محمود قریشی کے سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ایسے کوئی حالات نہیں تھے کہ سرکاری وکیلوں کی تائناتی ہوتی وکیل سلمان صفدر کے دلائل جو سرکاری مقلا مقرر کیے گئے ان کی سٹینڈنگ کیا تھی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کا سوال بانی پیٹے آئے اور بشاہ بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر بھی سمات آج ہوگی سپریم کورٹ میں کاسم سوری کے حلقہ 265 میں دوبارہ انتخابات کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمال سپریم کورٹ کا ریجسٹرار آفس کی ریپورٹ پر کاسم سوری کو نوٹس جاری بتائیں کہ اس وقت پر مقرر کیوں نہیں ہوا چیف جسٹس کا وکیل سے اس افساد سپریم کورٹ نے اسی سے زائد انتخابی عزرداری کے مقدمات ایک ساتھ سنے میرے خیال میں زیادہ مقدمات کی وجہ سے سمات میں تاخیر ہوئی نائم بخاری کا جواب کیا آپ کا اپنے موکل سے رابطہ ہوا چیف جسٹس کا نائم بخاری سے مقالمہ جو نمبر میرے پاس تھا اس پر رابطے کی کوشش کی مگر بات نہیں ہو سکی وکیل نائم بخاری کا جواب عدالت نے سمات عید کے بعد تک ملتبی کر دی وزیراعلا خیبر پختونخہ علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن کے نوٹس کا معاملہ پشاور ہائی کور نے الیکشن کمیشن کو کاربائی سے روک دیا عدالت نے حکم امتناز جاری کر کے کاربائی معتل کر دی الیکشن کمیشن کو علی امین گنڈاپور کے خلاف اساسے ظاہر نہ کرنے پر شکایت کی گئی الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو 26 مارچ کو طلب کیا ہے وکیل کے دلائل جسٹس ایجاز انور اور جسٹس وکار احمد نے سمات کی حماد ازر اور مونس صلاحی عدالتی اشتہاری ہے انتخابات میں حصہ لینے کی اہل نہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاخزات نام زدگی پر اعتراضات آئے حماد ازر نے این اے 119 پی پی 64 سے زمینی الیکشن کے لئے کاخزات جمع کرائے ہیں مونس صلاحی پی پی 158 سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ریٹرننگ افسران کی دونوں امیدواروں کی وکلا کو اعتراضات سے متعلق موقف دینے کی ہدایت موسیقی